قطع رحمی کے بارے میں کا حکم ہے قطع رحمی کے بارے میں چار باتیں سنیں کہ جو بندہ قطع رحمی کرے گا اس کے بارے میں چار سزائیں میں آپ کو سناتا ہوں اور بھی بہت ساری سزائیں نمبر ایک دنیا میں سزا ملے گی جو بندہ رشتہ توڑے گا اس کی سزا اس کو دنیا میں مل کر رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن دَم بِن اَجْدَرَ اَن يَعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَ لِسَاحِبِهِ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک وطلہ اس کے عزام میں جلدی کرے وہ گناہ کوئنسا ہے کہ ایک بندہ دنیا کے اندر اگر قطع رحمی کرے گا کسی کے ساتھ رشتہ کو توڑے گا اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی مل کر کے رہے گی وہ اپنے حالات کے تبارک سے سوچتے کی کہیں یہ چیز میرے لئے عذاب کا ذریعہ تو نہیں بن گئی ہے تو پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گی اور آخرت میں بھی عذاب ملے گی جیسے آپ نماز کبھی چھوڑتے ہیں کبھی لیٹ تاخر ہو جاتی ہیں یا جھوٹے ہو گئے دنیا میں سزا اس کی علاق نہیں رکھی لیکن کچھ سزائیں کچھ گناہ ایسے جن کے سزا کے بارے میں اللہ اس نے بتا دیا ہے وہ سزائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی دنیا میں بھی مل کر رہے گی اب اشارہ اس کو ملے گا کیسے ملیے تو اس میں سے ایک قطعہ رہے میں بھی ہے دو ایک بندہ جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے عامال جمعہ رات کے دن پیش ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لیلت الجمعہ یعنی جمعہ کے رات کے اندر اگر ایک بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھا تو اس کے عمل پیش ہوتے ہیں ہر جمعہ رات کے روز بندے کے عامال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں قبول نہیں ہوتا ہے قبول نہیں ہوتا ہے آپ تمامی حضرات بہن بھائی سب سننیں نہیں قبول گئے آتا ہے جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے رشتے کو توڑتا ہے ایسے لوگوں کے عمل قبول نہیں ہوتا ہے تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس بندے کے عملی قبول نہیں ہوتا ہے نمبر تین مشہور حدیثی سے آپ سنتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع رحمی کرنے والا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے جو رشتوں کو کارتا ہے جو بہت آسانی سے کہتا ہے کہ تم میرے فلا نہیں تو میرے فلا نہیں وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور چوتھا نقصان یہ ہے چوتھی سزا یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے اس پر لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے کس بندے پر جو بندہ اس دنیا کے اندر رشتے کو توڑتا ہے کیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اللہ رب رسط کے اہد کو توڑتے ہیں اس کے ساتھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہدوں میں ساتھ کیا تھا اور رشتے داریوں کو جوڑنے کے بجرے جا گھٹے ہیں توڑتے ہیں وَيَفْسِدُونَ فِي الْعَوْدِ زمین میں فساد مر پاکتے ہیں اُلَائِقَ یہی وہ لوگ ہیں اُلَائِقَ لَهُمُ اللَّعْنَا اللہ کے لئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے لعنت ہے وَلَهُمْ سُبْدَّار وہاں اچھا گھر نہیں ملے گا بہت برا گھر ملنے والا ہے بہت بری جگہ ملنے والی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو اس دنیا کے اندر رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چند باتیں تھی اور بھی باتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں لیکن اللہ رب بلزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب بلزت آج امت مسلمہ کی جہاں بہت ساری برائیاں ہیں اور برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جو پائی جاتی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر بہنوں کے اندر اور مرد دونوں کے اندر رشت داری توڑنے میں دونوں کا آت ہوتا ہے بعض دفعہ مردوں کا زیادہ آت ہوتا ہے اے اللہ ہماری امت مسلمہ کو تو ہدایت ہوتا فرماؤں اللہ رب بلزت ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق ہم رشتوں کو جوڑے رکھیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے اے اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا دشمن جو دشمنی مکمل طرح سے نبارہ شیطان جو ہمارے دل میں غزوزے ڈال کر کے ہمارے دل میں یہاں وہاں کی باتیں ڈال کر کے دشمنیاں پیدا کرا لیتا ہے اور ہماری دشمنیاں آپس میں بھائی بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہیں اے اللہ اس کے وسوسوں کو جو ناکام کر دے اے اللہ رب بلزت ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ رب بلزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا بنا دے اللہ رب بلزت جن جن لوگ کے دلگان دشمنیاں ہوں بھائی بھائی میں بہن بہن یا جتنے لوگ آپس میں جو اشتدار ہیں اے اللہ جن کے دیمان بھی دشمنی ہو اللہ انہیں دوست بنا دے انہیں قریب کر دے اے اللہ رب انہیں آپس میں تو ملا دے اے اللہ جو بھی وسائل جو بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کے طور پر قطعہ سبحانہ اللہ رب رہا میں حمد رشن اللہ الہ الا انتاستقل قطعہ بلے